بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دسوی محرم یعنی یومِ آشورہ میں ہم کیا کرے اور کیا نہ کرے یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اس کو حلقے بھی مک دیجئے ہمارے بہت سے بھولے بھالے مسلمان ہیں جن کو میں اند بھکت مسلمان کہتا ہوں وہ اس لیے کہ بس وہ دیکھتے ہیں کہ فلان آدمی وقام کر رہا ہے بس وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش تک نہیں کرتے ہیں کہ جو وقام کر رہا ہے وقام ہمارے دھرم ہمارے مذہب کے اندر ہے بھی یا لے شروع اسی لیے دسوی محرم کو یومِ آشورہ کے دن ہمارے بہت سے بھولے بھالے مسلمان بھٹک رہے ہیں وقام کر رہے ہیں کہ جو کام نہیں کرنے چاہئے اور افسوس حیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ بھولے بھالے مسلمان ان کاموں کو سواب کی نیت سے کرتے ہیں عبادت سمجھ کر کرتے ہیں یہ اور بڑا گناہ ہے کیونکہ جو کام ہمارے دھرم میں نہیں ہمارے مذہب میں نہیں شریعت میں نہیں اس کام کو اگر آپ شریعت سمجھ کر کریں گے تو آپ تو دین میں اضافہ کرنے والے ہوں گے اور دین میں اضافہ کرنا یہ بیدعات ہے بہت سنگین گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بیدعات سلالہ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ کے ہر بیدعات سلالت اور گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے اس لیے دسوی محرم میں آپ وہی کرے جو میں ابھی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے والا میں اس کے اندر یہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت سے ایسے کام دسوی محرم میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے ایک لمبی تفصیل ہے میں اس میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا بس دو کام جس کا ثبوت شریعت میں ملتا ہے جو دو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ آپ جان لیں اس کے علاوہ جو بھی کام ہم یا کوئی بھی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں پر کر دیں ان دو کاموں میں سے پہلا کام ہے روزہ رکھنا روزہ رکھنے کا سباب کیا ہے فضیلت کیا ہے کس طریقے سے روزہ رکھے اس کی ایک الگ تفصیل ہے اس پر مستقل ویڈیو موجود ہے میں اس میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا تو دسوی محرم میں پہلا کام جس کا حکم ہمیں ملتا ہے جس کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ کہ دسوی محرم یوم آشورہ کو ہم روزہ رکھے لیکن افسوس ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس دن خورفات مچاتے ہیں لاتھی لے لیں گے یہ لے لیں گے وہ لیں گے دور پڑھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جب باطل سے مقابلہ کرنے کی بات آئے گی تو وہی لوگ جو دسوی محرم میں کود رہی ہیں سب سے پہلے بھاگیں گی یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں لیکن جو لوگ دسوی محرم میں روزہ رکھ کہ اپنے نفس کو مار رہے ہوں گے باطل سے لڑنے کی جب بات آئے گی تو وہی لوگ لاتھی لے کر پیار لے کر آگے پڑ جائیں گے یہ حقیقت بیانی میں کر رہا ہوں خیر پہلا کام دسوی محرم میں یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور دوسرا کام یہ ہے جس کا ثبوت شریعت سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اہل وعیال پر بیوی اور بچوں پر اپنے رشتداروں پر خرچ کریں رزق کے اندر اس سعاد سراخی یعنی عام دنوں میں جو ہم کھلاتے ہیں عام دنوں میں اگر ہم سبزی کھاتے ہیں تو اس دن کچھ اچھا بنوائیں انڈا بنوائیں گوشت بنوائیں مچھلی بنوائیں بریانی بنوالے کچھ اور بنوالے یعنی انڈا کھانا اس دن آپ کھائیں اپنے اہل وعیال کو کھلائیں کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دسوی محرم میں اگر آپ اپنے اہل وعیال پہ خرچ کریں گے رزق کے اندر اس سعاد کریں گے تو اس دن رزق کے اندر اس سعاد کرنے کی برکت سے پورے سال آنے والا جو سال ہے پورے سال اللہ تبارک وطالعہ آپ کے رزق کے اندر اس سعاد پیدا فرمائیں گے برکت پیدا فرمائیں گے خلاصہ یہی ہے کہ دسوی محرم میں ہمیں اور آپ کو جو مسلمان ہیں انہیں بس دو کام کرنے ہیں پہلا کام روزہ رکھنا ہے دوسرا کام کہ رزق کے اندر فراخی اس سعاد کرنی ہے اچھا کھانا کھانا ہے اور اپنے اہل وعیال کو کھلانا ہے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں